ایک لڑکی جب کنواری ہوتی ہے تو بہت ہی لادلی سی اور نازک سی ہوتی ہے، ذرا سا سخت لہجے میں کوئی بھی بات کرے تو رو دیتی ہے، پسند کا کھانا نہ بنے تو بھوکا رہ کر گھر والو کو بلیک میل کر کے اپنی پسند کی چیز منگوا کے کھاتی ہے، اید ہو یا شادی کا موقع ہو پسند کے کپڑے اور جوتے لیتی ہے، گھر کی رونک ہوتی ہے مگر قسمت کا اصلی کھیل تو شادی کے بعد شروع ہوتا ہے، شوہر ایک اچھی لڑکی اپنے شوہر کو اپنے سر کا تاج سمجھتی ہے، اپنا محافظ سمجھتی ہے، اس کی محبت صرف اپنے شوہر کے لیے ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی صرف اپنے شوہر کے لیے ہوتی ہے اور اقل مند شوہر اپنی بیوی کو اپنے دل کی رانی بنا کر رکھتے ہیں، اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خاص خیال رکھتے ہیں اپنی بیوی کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو اگنور کر کے دنیا والوں کے سامنے اس کی غلطیوں پر پردہ ڈال کر اسے ایک کامیاب عورت کے روپ میں پیش کرتے ہیں اچھے میاں بیوی ایک دوسرے کا سکون بنتے ہیں، ہم درد ہوتے ہیں، ہمراز ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی سلجی اور قابل عزت لڑکی کسی بے قدرے کے ہاتھ لگ جائے تو وہ بھی بے قدری ہو جاتی ہے وہ قیمتی سی لڑکی اپنی اہمیت اپنا مقام کھو دیتی ہے جو کبھی سب کی نظروں میں کامیاب تھی اسے کمعقل شوہر عیبدار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو انسان اپنی عزت تو کروا نہیں سکتا وہ اپنی بیوی کی کیا عزت کرے گا اور کروائے گا وہ اپنی بیوی پہ زیتی ہوتی دیکھ کر بھی خاموش رہے گا جو لڑکی بہادر اور زندگیاں سنوارنے والی ہوتی ہے وہ بھی بے زمیر شوہر کی وجہ سے ایک کھلونا بن کے رہ جاتی ہے خدا کے واسطے اپنی بیٹیوں کی ذمہ داری کو سر سے اتارنے کے چکر میں اس کا ہاتھ کسی جاہل کے ہاتھ میں مت تھما دیجئے گا اللہ پاک ہر بیٹی کے نصیب اچھے فرمائے آمین